خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہوں موت وارد ہو کر رہی سُمَّنَا تُبْعَسُنَّكَمَا تَسْتَيْقِزُونَ پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازمان جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کا فرستادہ ہوں پیغامبر ہوں بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورہ قیامہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے درس سے پہلے اس پوری سورہ مبارکہ کی قرارت جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مدسر اور سورہ مضمیل میں آپ نے شاہد اسلام بٹ صاحب سے سمعات فرمائی ہے اسی طرح آج بھی یہ سورہ مبارکہ انہی سے سمعات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم قیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ احساب الانسان ان لن نجمع عظامه بل اقادرین وعلا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفنجر امامه یسے آل امیان یور قیامہ فایزا برق البصر وخسف القمر و جمیع الشنس والقمر يقول انسان يومئذ این المفر فایزا برق البصر وخسف القمر و جمیع الشنس والقمر يقول انسان يومئذ این المفر بل یرید الانسان كلا لازر این ربیك یوم ایذی مل مستقر یونبأ الانسان یوم ایذی بما یوم ایذی مل مستقر 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 تظن ان يفعل بها فاقرا لان راقه اذا بلغت التراقية وطيل من راقه موسیقی 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 قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں ان کا کوئی گہرہ معنوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صورہ بقرہ اب اس صورت کا نام صورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ بنی اسرائیل کو گائے زباہ کرنے کا حکم ہوا اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے بس اس مناسبت سے اس کا نام صورہ بقرہ ہے ورنہ گائے کی اینوٹمی یا گائے کی فیزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس صورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے اس طرح صورہ آل امران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل امران کا تذکرہ ہے تو اکثر اور بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر اور عالم کہتے بھی اسی کو ہیں جو اس میں علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی لاہور کا نام یہ شہر ہے لاہور ہے یہ اس کا اس میں علم ہے ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہیں جیسے صورت الجمعہ اسی طرح یہ صورہ قیامہ یہ پوری صورہ مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک بعض سے بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا ان موضوعات پر مشتمل ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو صورہ ملک سے شروع ہوا اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخر میں جا کر معجود چند مدنیات ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف خاصہ ہے کہ کون کون سے صورتیں مدنی ہیں وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے اس سے پہلا گروپ جو صورہ قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے لیکن یہ جو گروپ ہے اس میں تو تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ چنانچہ صورت الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیا بھی کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے خلق البوت والحیات اللے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ آزبائش ہے ابتلا ہے امتحان ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا اس امتحان کا جو نتیجہ ڈیکلیئر ہوگا وہ ہے ایک دن یوم القیامہ اسے یوم الاخر بھی کہا گیا پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَجَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمَا وَلَا مَرَّا آگئے ہونا ہمارے پاس ایسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی اور تمام انسانوں کی ارواح ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکل میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں آخری انسان تک ان سب کی ارواح موجود تھی جبکہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے لیکن اس وقت وہ صرف بشکلِ ارواح حاضر تھے ان کا کوئی جسم نہیں تھا قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا بعض سے بعد الموت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہے لہٰذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکلِ ارواح اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوں گے اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا جیسے کہ سورہ تغابل میں ہم پڑھائے ذالک یوم التغاب یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا وہ جمع کرنے کے دن وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون کامیاب ہوا کون نا کام ہوا تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری ملاسمت جو ہے ان تمام سورتوں کی ہے اسی طریقے سے انذار کا نفس جو ہے سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج گروہ در گروہ لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب انہیں جہنم میں جھوکا جائے گا گرائے جائے گا تو جو وہاں کے فرشتے جو پہلے دار ہیں کارکن ہیں وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تقزیب کی جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شہ نازل نہیں کی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے مجنون ہو جو بھی کہا ہم نے لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی چنانچہ سابقہ صورت جو ہے اسی انذار پر وہ انذار در حقیقت سابقہ صورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا ویسے یہ کہ ان تمام مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے چنانچہ دیکھئے اس کا جوڑا ہے صورت الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے یہ دو صورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے اس صورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرارات میں سمعات فرمایا کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے پروردگار کی باتوں کی تقزیب کر رہا ہے رسول کا استحضاء کر رہا ہے کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی گندے پانی کی ایک بھولت جو ٹپکائی گئی پھر اسی کا علاقہ بنایا پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیئے مرد اور عورت بنا دیئے چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی سورت شروع ہوگی انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے وہ جو عالمِ ارواح کی بات ہے اس وقت عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے قول و قرار کی بات ہے وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے ساپنے کی بات ہے حَلَتَعْلَ الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَتْمِ شَئِيَ مَذْكُورَا کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شئے نہیں تھا اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے اس کے چاہت ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت یہ تھی اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْ شَادٍ نَبْتَلِي اب یہاں دیکھئے وہی لفظ آ گیا نبْتَلِي ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ سورہ ملک کی آیت اور یہاں نبْتَلِي ہے تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس آجلہ سے محبت ہو گئی ہے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تم اس کی ظلفِ گراغیر کے اسیر ہو گئے آجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی سامنے کی زندگی نقض جو نفع ہے اور نقض نقصان ہے یہ آجلہ اجلت والی جلدی والی اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی ظلفِ گراغیر کا اسیر بنا لیا یہ ہے تمہارا اصل جو جو تمہارے فکر کا فساد ہے تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے پسے پوش نال دیا ہے یہی بات سورة الدہر میں آئے گی یہ لوگ اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے وہاں اس کو جو ایک سیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس آجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور اندھے پہرے ہو چکے ہیں تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر میں مزید بڑا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی صورتیں ہیں پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انظار آخرت لہذا سورہ مدسر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا رب سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے چنانچہ وہاں یہ فرمایا گئے آخر میں ساری خرابی جو ہے ساری گمراہی کی اثر زڑ یہ ہے باتیں بناتا رہے آدمی ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے اصل وجہ یہ ہے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لیے خوف کا کیا سوال لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے ہماری یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں ہمیں بچا لیں گے ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں کہہے کے لیے یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانن بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں اور ہم نے یہ لات الزامنات آخر ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے ان کے اسطحان بنائے ہیں چڑھاوے چڑھائے ہیں ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں لہذا آخرت کو مانا بھی لیکن خوف آخرت تو اب دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پشلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیابہِ کوتوال اب در کس کا ہے در کا ہے کا اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے رشتہ دار ہے ہمارا حمایتی ہے تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تصورات اور میں نے پورا وہ پورا سپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالآخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آفرت کا خوف نہیں رہتا سب سے زیادہ سٹل انداز سب سے زیادہ لطیف انداز بڑا ہی شائرانہ انداز بڑا ہی جذبات ہے جی اللہ تو بڑا کریم ہے شفیق ہے غفور ہے یہ ایسے ہی ذرا دراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے ورنہ سوچو تو سی کوئی بھلا جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھی اور وہ بہت برے حال میں تھی بچے چمتے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماں کے بھوک کے سے نڈھال تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی تم دیکھا حضور نہیں قتل تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے اللہ نہیں چاہتا جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کے نویش اختیار ہیں یہ تو تم اپنے طرزِ عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو مَعَذَاللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہسنی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو عذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے مَعَذَاللَّهُ سُمَّ مَعَذَاللَّهُ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہیں تو یہ سارا قرآنِ مجید پھر نیرہ دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے شائرانہ تصور کے اعتبار سے بات بڑی دلی کو لگتی ہے جی کیا ہے سب ٹھیک ہے لوگوں کو ڈراؤے کے لیے درہا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا شفیق ہے بڑا ودود ہے بڑا رعوف ہے اب یہ ایک انداز ہے اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم پر یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی درحقیقہ دھوکے میں پڑ جانا ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے شفیق بھی ہے ودود بھی ہے رعوف بھی ہے لیکن وہ شدید انتقام بھی ہے وہ عادل بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سخت سدا لینے والا بھی ہے اور یہ باتیں نیری دھونس نہیں ہیں تو چونکہ سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے کلا بلا یخافون الاخرہ یہ استہذا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے ہمارے تکیہ کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو ہر شخص کو اپنے صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیہ کے نیچے سے خط مل جائے وہ جو سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا ہے یہ ساری باتیں ہیں اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ تو گویا کہ یہ تمام سورتیں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں اس گروپ کا مضمون جو ہے بحثیت مجموعی وہ ہے انظار آخرت البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں اب سورہ مضمل اور سورہ مدسر کا جوڑے ہونا وہ تو بہت ہی نمائع بہت واضح بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہائیت نمائع جوڑے ہیں ان میں سے ایک مدسر اور مضمل بھی ہیں اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر کا اس سورت کے بارے میں تمہینی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم سورت ہے کہ اس کی نہائیت ہی جامع اور کامل نمائع گی کرتی ہے کئی مرتبہ یہ مضامی زیر بحث آئے ہیں آج اجمالا پھر آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں دنیا میں کوئی کتاب ہوگی اس کے ابواب ہوں گے ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی بات آگے چلے گی ورنہ تو وہ کتاب تصنیف وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے ایک باب کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باب میں پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دیں بحثیت مجموعی یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات کلیکشن آف ایسیز ان میں سے ہر ایسے جو ہے ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے خود مکتفی ہوتا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید نہ تو کلیکشن آف ایسیز کی حیثیت رکھتا ہے نہ یہ کوئی اس معنی کی تصنیف ہے جس معنی کی تصانیف سے ہم واقع ہیں اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا ہو اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جذوے لا ینفق ہیں قرآن کا خطبہ ہونا خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمائع ہو جاتا ہے ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے لیکن چھوٹی صورتوں میں اس کا جو خطابت کا انداز ہے خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمائع ہیں اگرچہ جس طرح ہم قرآن کرتے ہیں ابھی جیسے شاید اسلام بڑھ صاحب یہ قرآن آپ نے سنی ہے یہ اپنی جگہ ایک فن ہے اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنہ ہے ملکوتی غنہ ہے دیوائن میوزک ہے لہٰذا قرآن کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوزک کو جو ہے برنگ ایباؤٹ کیا جاتا ہے نمائع کیا جاتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہے لیکن اس قرآن سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں ہر آیت پر رکھ کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپ ہر آیت کے اوپر رکھیں اور جو اس کا انداز ہے انذار کا انداز ہے تو آپ کی مفتگو کے انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے کہیں دل جوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دل جوئی کی بات آ رہی ہے اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا اس میں دل جوئی شفقت نرمی محبت انعیت یہ کیفیات ہوں گی جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے یہ عام طور پر جو قرآت ہے فنی ہماری اس کے اندر وہ نمائن نہیں ہوتا اس میں اس کا جو وہ دیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے لیکن خداپت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ اس کے ایک ایک آیت پر رکھیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے اب خطبے کی جو چیزیں بلکل جزوے لاینفق جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکسرت ابھی ایک سے گفتمو ہو رہی تھی منکرین سے ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمائع کرنا پڑے گا اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں اب آپ بات شروع کریں گے کوئی نہ کوئی وارننگ ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی خطیب یا نہیں کرتا خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے کسی دھوہ دار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے حالانکہ بھٹو صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے یہی اب بھی ہوگا تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے خطاب نہیں ہوتا بظاہر موجود ہے بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن سیغہ غائب میں گفتگو ہوگی کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے تو تحویلِ خطاب ان کے اندر بکسرت آپ کو قرآنِ مجید کی ان صورتوں میں اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے وہ سٹائل بہت زیادہ نمائع ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں یہ جو ابتدائی مکی صورتیں ایک اور فرض جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گدرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلہ ہے اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت جو ہے نمائع ہو گیا ہے وہ یہ ہے اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالِ نبی دریا ہوتے ہیں پہاڑی دریا جیسے دریا کنہار دریا سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا چوڑا تھوڑا ہی ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے جوش و خروش بہت ہوتا ہے یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریا کی پاٹ چھوٹا گہرائی زیادہ جوش و خروش بہت لہرے ہیں انچی انچی اور پتھر لڑکے جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے وہی دریا جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش پر سکون چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا آیتیں چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ مدسر میں آپ دیکھائیں سم نظر سم عبس و بسر سم عدبر و استقبر فقال انہذا اللہ صحر یوسر انہذا اللہ قول البشر سوسلیہ سقر وما عدراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر وہی انداز یہاں ہے یہ جو اندازیں چھوٹی چھوٹی آئیتیں مضمون بہت گہرا لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور یہ بھی میں مجھے یاد آگیا ہے تو نوٹ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر وہ اپنی فوج کو ابھار رہا ہے جنگ کے لئے جوش نلا رہا ہے یہ انداز ہوتا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا تو وہ انداز جو ہے بہت نمائیہ ہے ابتدائی صورتوں میں اور اس کے بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ صورت قیامہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آئیتیں اب اس کے اندر وہ جوش فر خروش نہیں ہوگا بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں دو نفذ آپ استعمال کرتے ہیں اوریشن یا اوریٹری اور ایک ہے لیکچر لیکچر میں دھیمہ انداز ہوتا ہے بات بڑے دھیمے انداز میں سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے جبکہ اوریشن اوریٹری جو ہے اس میں چوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز بلکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمائیہ ہے رنگ اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو ایک تقریر ہو ان دونوں کے لیکن یہ کہ خطابت کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک نہیں ہے ایک بات میں آج آپ سے اور بھی ارز کر دوں سٹائی کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن شائری نہیں ہے بار بار اس کی نفی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا مَا عَلَّمْ لَا حُشْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لئے ان کے شایان شان ہے وَرْشُعْرَاءُ يَتَّبِعْهُمُ الْغَابُونَ وَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِينَ يَحِيمُونَ اِنَّهُمْ يَقُولُوا لَمَا لَا يَفْعَلُونَ شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملانے والے مبالغہ آرائی کرنے والے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے صحبت والے ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا خود شائروں کے در ملے گا تو اس اعتبار سے حضور کے شائر ہونے کی نفی بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شیر پسند آتا تھا لیکن آپ کو شیر کے ساتھ اللہ تعالی نے تبعی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی آپ شیر اکثر پڑھتے تھے تو غلطی ہو جاتی تھی وہ ردم کہیں ٹوٹ جاتا تھا کہیں سکتا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک شیر پڑھا حضرت عبو بکر کے سامنے تو حضرت عبو بکر مسکرہ دیئے اور انہوں نے ارز کیا اشہدو انکہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی رسول ہیں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہ شیر ہم نے انہیں شیر سکھایا ہی نہیں ہے اسی لئے آپ نے جو شیر پڑھا ہے تو اس میں سکتا ہو گیا اس میں غلطی ہو گئی ہے تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی تو اسی طریقے سے یہ جان لیجے کہ شاعری یا شیر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا بلینک ورس آزاد نظم جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا ایک ردم سا تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بہروں کی اور وہ سب کچھ نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہے اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں اب یہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح چار پانچ آئیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں دوسرے تیسرے قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر ایک ردم بھی ان کے اندر ہے اور اس ردم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں اس کے حوالے سے ایک بات بھی ارز کروں گا بنتا ہے ڈیوائن میوزک ملکوتی غناء اور یہ گھبرائیں نا آپ کی یہ لفظ میں استعمال کرتا ہے حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا اور زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دیئے تو قرآن کو مزین کرو اپنی ان آوازوں سے اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کو خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑتا یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضی اللہ نے رکھے ہیں اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حسنِ سوت حسنِ سماعت کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے اب بجائے اس کے کہ آپ مضامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں جو بھی حسنِ سماعت اور حسنِ سوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآنِ مجید کی انداخرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجئے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قرآن کا انہوں نے جس طرح قرآنِ مجید کے اس دیوائن انٹرنزک دیوائن میوزیق کو جس طرح برنگ آؤٹ کیا ہے جس طرح واضح کیا ہے یہ ان کا کمال ہے یہ ان کا خاص حصہ ہے اور ایسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچہ ہو گیا ہے لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قرآنِ مصر یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈوڈیشیا اور ملائشیا کے لوگوں کا تو عالمِ عرب کے ساتھ تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے ہمارے ہاں وہ قرآن نہیں تھی ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرآن کا سلسلہ تھا وہ مخارج سہی وہ سب تجوید کے اصول سہی لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآنِ مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے کہا جا سکتا ہے قرآنِ مجید اسے کلیکشن آف دیوائن اوریشنز یہ خطباتِ الٰہیہ کا ایک مجموعہ ہے اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمائیہ ہے جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک غنا ہے بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آگئی کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا اور وہ اپنی رات کی نماز میں تحجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ عشری بڑے قیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے پھر فجر میں جب بلاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمد انداز میں کہا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمْ ازْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ عشری آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے جیسے حضرت داوود علیہ السلام کا لہنِ داوودی مشہور ہے جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ علاپتے تھے رات کے پچھلے پہر قرآنِ مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آلِ داوود کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہِ مبارکہ میں بہت نمائی آئیں اب آئیے ہم اس کا متعلق شروع کر رہے ہیں لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَابَةِ کیونکہ پچھلے درس میں بھی سورہِ مدسِّر کے آخری حصے میں جب آیا تھا قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّئِ لِعِسْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ رِزَا عَصْفَرْ تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں مشلی مرتبہ عرض کر دی تھی آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجئے لَا اُقْسِمُ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے ملا ہوا ہے لَا اُقْسِمُ کے معنی کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا اُقْسِمُ میں قسم کھاتا ہوں لَا اُقْسِمُ میں قسم نہیں کھاتا اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا اس معنی میں پھر مراد چاہ لیا گیا ہے اگر یہ بات یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں میں قسم نہیں کھاتا قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو جس میں کوئی بھام ہو جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو لَا اُقْسِمْ میں قسم نہیں کھاتا یہ مفہوم لیا ہے بعض ادرات نے جو لَا کو یہاں سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے متصل ہے یہ رائے خاصی کمزور ہیں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے لَا بس آ گیا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بعض ادرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رت کرتے ہیں قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے وہ کتابت میں آیا ہے اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ کتابت کا معاملہ ہے وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لَا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہ کہ بارحال ایک رائے یہ بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو بس یہ کہہ کر گدر جاتے ہیں یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لَا پورا زائد نہیں ہے اس میں صرف جو علف ہے لَا میں وہ زائد ہے لَام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لَا اقسمو ہے اور لَام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرفِ تاقید ہے میں تاقید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں تاقیداً قسم کھاتا ہوں ایک یہ رائے ہے تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ لَا مُنْفَسِل ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک قومہ لگا دیں گے آپ نے ای سوئر بائی ڈی ڈی آف ججمنٹ اب نے کے بعد ایک قومہ آگیا معلوم وہ یہ لگا ہے لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں قومیں نہیں ہیں فل سٹاپ نہیں ہیں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے لا اقسمو بہادر بلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس چہر کی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تعقید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیدہ سن نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط تمہارے اعتراضات پادر ہوا تمہاری کوئی دلیل وزدی نہیں ہے تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے لا اقسمو بے یوم القیام ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہو وہ بادر ہوا ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ان میں کوئی وزن نہیں لا اقسمو بے یوم القیام نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی دوسری بات اس میں یہ لوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں اور اس میں بڑے بڑا بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے وہ بڑے مختلف اور علیدہ علیدہ واقعات ہیں ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں اصل میں ایک ہے لفظ وہ جو قیامت کی گھڑی ہے معین گھڑی وہ بڑی کڑوی ہے بڑی دہشت انگیز ہے یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے اس کے اجزاء ہیں وہ اجزاء کیا ہیں ایک گھڑی ہے اس ساعة اسی کو یہ تمام الفار اس کے لیے جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام ٹوٹھوٹ ہوگی کلرے ٹکرائیں گے یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا ہر ذی حیات پر موت تاری ہوگی اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے اس ساعة بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے دو مرتبہ جو ہے سُمَّنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَا پہلی مرتبہ نفقہ سور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفقہ ساق سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر نبالوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں کتنا وقفہ ہوگا پھر ہے وہ تیسرا نفقہ نفقہ سالسہ فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف وہ قیامِ قیامت تو گویا کہ پہلے وہ الساعة اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد پھر یہ باسِ بادل موت باسِ بادل موت سے پھر وہ قیامت تو در حقیقت یوم القیامہ جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اس پورے سلسلے کا جو وہ آخری کڑی جو ہے اس کی وہ یوم القیامہ ہے یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے حضور میں فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ ہے یوم القیامہ اور وہی ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے ابتدام تمہید میں ارز کیا وہ ہے نتیجے کے اعلان کا دن باقی یہ وہ اصاع جو ہے جو حلچل ہوگی القارعہ الحاقہ وہ اپنی جگہ پر ہے باسِ بادل موت کا پھر مرحلہ جب آئے گا اور پھر جب لوگ جمع کیے جائیں گے بیدانی حشر میں اور کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں جیسے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت یوم القیامہ اب تیسری بات اس میں سمجھ یہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ اس میں دلیل کونسی ہے اس لیے کہ مخاطب کون ہیں جو قیامت کے منکر ہیں منکر ہیں جو باسِ بادل موت کا انکار کر رہے ہیں وہ جو میں نے مختلف شیڈز بتایا تھے انکار قیامت یا انکار آخرت کے ان میں وہ جو سب سے اوپر ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں باسِ بادل موت کیسے ہو جائے گا کیسے جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گے کیسے ممکن ہے وہ ہیں لوگ کے جو مخاطب ہیں اب ان کے لیے تو قیامت کے لیے کوئی دلیل چاہیے محس قسم کھا دینے سے تو بات پوری نہیں ہوتی یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منطقی طور پر وارد ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل ہوتی ہے منطقی اور عقلی دلیل وہ آئے گی اگلی آیت میں ایک دوسری دلیل ہوتی ہے خطابی دلیل ازعانی دلیل اس خطابی دلیل میں اور ازعانی دلیل میں عقل اور منطق سے بحث نہیں ہوتی ہے اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی اپنی شخصیت کا وزن ہوتا ہے کون قسم کھا رہا ہے در حقیقت سارا جو وزن اس میں پڑے گا وہ اس کی شخصیت کا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے وہ جب اس کو پڑھے گا تو لرز اٹھے گا لا اقسمو بے یعب القیاب اس کے سامنے یہ بات آئے گی اللہ قسم کھا رہا ہے قیابت کے دن کی وہ ایک ایسی اتل حقیقت ہے ایسا شدنی عمر ہے اتنی وہ قطعی ہے اور حتمی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے تو لرزہ تاری ہوگا اور کپ کپ ہی تاری ہوگی آدمی چونک جائے گا اور برسبیل تنزل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بھی یہ تو کہے گا کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دلیل ہے کون قسم کھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے تو پورا وزن جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ گویا کہ اس کی پشت پر ہے اسی کی نمائن ترین مثال جو ہے سورة اغابن میں ہے یہ خیال لاہق ہو گیا ہے مغالطہ لاہق ہو گیا ہے زعم ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں تم لازم ان اٹھائے جاؤ گے اب ایک اعتراض تو ہو سکتا سب اس میں دلیل کونسی ہوئی دلیل تو کوئی نہیں آپ نے پہلے ایک بات سادہ انداز میں کہی اب آپ نے قسم کھا کر کے دی تو اس میں دلیل کونسی ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجی اچھی طرح تجریہ کر کے اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں کوئی عقلی دلیل جی یہ خطابی دلیل کہلاتی ہے اور خطابی دلیل میں اصل وزن جو ہے وہ در حقیقت شخصیت کا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اور کس درجہ اضعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کبھی ایک شخص کسی قول کا قائل ہے لیکن اسے خود اتنا کہہ رہا یقین نہیں ہوتا وہ بات کہتا ہے ستھی انداز میں کہتا ہے سننے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس ہمسلف شیکی اس کے اندر وہ یقین والی بات خود نہیں ہے لیکن جب ایک قائل جو ہے اس کا پورا انداز اس کا لہجہ اس کا اسلوب وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے صد فی صد یقین ہے اس کی حقانیت کا تو اب اس کی پوری شخصیت اس پلڑے میں آتی ہے اس کے وزن کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت خطابی دلیل قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّ دیکھئے یہی حضور نے اسلوب اختیار کیا تھا اس خطبے میں جو میں نے نقل کیا ہے نحج البلاغہ سے جو چھوٹا سا کتاب چاہے میرا دعوتِ اللہ اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے اور میرا گمان یہ ہے اگرچہ نحج البلاغہ میں اس کی سراحق نہیں ہے لیکن میں کافی مسوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حضور کا وہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں جبکہ آپ کو حکم دیا گیا تو جو دو مرتبہ دعوتِ تام کا احتمام ہوا اور بنو حاشم کو جمع کیا حضور نے پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ تقریر کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا ہوٹنگ کی ہنگامہ کیا چلے گئے بات سنی نہیں کچھ دن کا بیچ دے کر پھر دوبارہ وہی کیا آپ نے تو اس مرتبہ کچھ انہیں حیاء آئی شرم آئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بات تو سن لو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ ہے جاہت مختصر ایک ایک حرف جو ہے آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل خطابت کا یوں سمجھئے کہ آلہ ترین مرقعہ ہے میراج ہے خطابت کی اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمائع کیا ہے اِنَّ الرَّائِدَ لَا يَقْزِبُ عَحْلَحْ دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکا نہیں دیا رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو سہرہ لکود اپنا کچھ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے حلاقت تو جو شخص اگلی منزل کا سیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے کتنے میل پر ہے پچاس میل پر ہے تیس میل پر ہے کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے اس اگلی منزل کا تعیل کرنے والا رائد ہوتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا وہ دھوکہ دے تو سب کے سب ہلاکی ہلاکی کسی کے مچنے کا کوئی مکانی نہیں تو وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پسمندر جو اس ایک نظمے ہے جو آپ نے استعمال کیا انر رائدہ لا یقصے وہ احلا دیکھو کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ خطابت کا انداز خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اب یہ بھی دیکھئے ایک یوں کہیے کہ بالفرض والی بات ہے سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اصصادقِ علمین نے جھوٹ بولا ہی نہیں لیکن اس پر بلڈ کر رہے ہیں اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرض محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرض محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا پھر یہاں سے بلڈ کیا باپ نے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کا فرستادہ ہوں پیغامبر ہوں بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آگیا واللہ اللہ ذی لا الہ الا ہو اور ایمان بالرسالت بھی آگیا انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کاف اب سارا معاملہ قیامت کا ہے واللہ لتموتنکما تنامون اور یہاں بھی دیکھئے کیسے ایک ایک ایسی بات سے بات شروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں موت وارد ہو کر رہے ہیں پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازمان جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو